موسیقی پھر کچھ نکلوای니btھر کچھے گا کم ہوتا ہو تو ایک پہلوان مہت چیس نکلے پچیس نکلتا ہے پھر کچھ نکرویوان پچیس نکلے پھر کچھ نکرواتا گیا کم ہوتا ہوتا ایک پہلوان محلوان بچ گیا اس نے اس پہلوان کو دو دین ل complementary اور اس کو بلایا اور اسے کup pedures کیا کہا بات یہ ہے بھی اتنا پیسہ خرج کی Craig اتنے پہلوان ہوئے اتنا خرچہ ہویا اس کی وجہ کیا تھی اس کی وجہ جانتے ہیں اس نے کہا نہیں اس نے کہا میں نے کہا میں کوئی اپنا بادشاہی یا خاندانی پہلوان نہیں رکھنا بلکہ میں ایک شخص سے بڑا بغض رکھتا ہوں بڑی نفرت کرتا ہوں میں اصل میں چاہتا ہوں اس کی پہلوانی بڑی مشہور ہے میں یہ چاہتا ہوں تو اس کے ساتھ جا کے لڑ اور اسے قتل کر کے میرے دربار میں اس کا سر لے گیا اگر تو ایسا کرے میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گا اور اپنی جتنی جگہ ہے اپنی جتنی میری دولت ہے اس میں سے آدھا حصہ تمہیں دے اور مجھے فکر ہوگا کہ تو میرا داماد ہے فائنل ہو گئی اب فتہ نے کچھ جو پہلوان آٹھ سے دس ساتھ لیے ساتھ اس کے دو بیٹے وہ چل پڑے مدینہ شہر ہی درب حدود مدینہ میں پہنچے اب وہاں پر اس نے اپنا خیمے لگا لیے نظام چل پڑا روڑی کھانا پکانا نوکر چاکر ہر چیز چل رہی ہے اگلی سوہ اگلی سوہ فجر کا وقت ہے ایک شخص مدینہ شیف سے نکلا شہر مدینہ سے اس کے گندے کے اوپر ایک بیلچا ہے بیلچا اب وہ جا رہا ہے اب اس نے فتہ کے بیٹے نے کہا وہ ایک دبلہ پتلہ سا نوجوان آ رہا ہے کیوں نہ ہم اس سے پوچھیں علی کون ہے فتہ اپنے بیٹوں کو کہا کہ اس جو دبلہ پتلہ شخص ہے اسے آواز دو بیٹے نے بڑے نے آواز دی اوہ نوجوان وہ جو نوجوان آیا اس نے دیکھا مجھے آواز پڑی ہے اوپر کیا ہاں میں کیا ہے کیا ہے تو اس بات کرنی ہے فرمایا کام تجھے ہے تم ادھر آو فتہ اور اس کے بیٹے جل پڑے یہ پاس کہا ہے نوجوان ہم اس شہر میں آئے ہیں ایک شخص کی تراج میں اس کے مطلق پوچھ رہا ہے کہا پوچھو کہا اس کا نام ایلی ہے ہم اسے ملنا جاتے ہیں کہا اچھا پہلے تو اسے ملے نہیں ہوں کہا لگا نہیں کبھی دیکھا بھی نہیں نہیں کبھی سنا بھی نہیں نہیں کہا اچھا کام کیا ہے کہا ہم اس سے کمشتی کرنا چاہتے ہیں تنگل کرنا چاہتے ہیں لڑنا چاہتے ہیں جگڑنا چاہتے ہیں کہا وہ کیوں ہا وہ کہا بس ہم نے اس کے پیسے لیے ہیں اور اس کے لیے ہمیں مجھے 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 ایک عورت ملے گی جو میں چاہتا بھی ہوں کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں تم نے جنگ کرنی ہے اگر تم مجھ سے لڑ لو اس سے کشتی کر لو اگر جیت گئے تو پھر تم ملے سے بھی لڑ لیں اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب روایات میں آتا ہے کہ جو فتہ چار سو پہلوان وہ گرانے والا فتہ اس نے کہا اب یہ تلوار سے لڑنا چاہتے ہو کس سے لڑنا چاہتے ہو نوجوان نے کہا جس سے تری برزی اس نے کہا اچھا تلوار تو تیرے پاس ہے نہیں کہا تلوار چھوڑ میرے پاس بیلچا ہے تو تلوار کام کرے گا میری طرف سے یہ بیلچا تیری تلوار کا مقابلہ کرے گا اچھا اگر تجھ میں یہ دم ہے تو جو علی ہوگا اس کا معاملہ کیا ہوگا کہا اچھا تلوار نکالی پہلا وار اس کا وار مولا روکتے گے روکتے گے حتیٰ کہ روکتے گئے خیر وہ تلوار والا معاملہ تھک تھار کے پیچھے ہٹ گیا فتہ اب خواہش کہا اے اجنبی تم نے تو مجھے مایوس کر دیا تیری میرے پاس تلوار اور تیرے پاس بیلچا کہا آپ اس نے کرتے گنگل کرتے اب پہلا وار دوسرا وار تیسرا وار چوتھا وار پانچوہ وار چٹھا وار ساتھا وار وار ہوتے گئے لیکن وہ جو اجنبی ہے اس کے اوپنے ہوئے اثر ہیں اور فتہ تھک جاتا ہے اب اپنا دنگل شروع کہا اے اجنبی اب دیسی بار ایک جو مجھے مجھے بہت فن ہے جس پہ اور جس پہ جو مجھے فقر ہے جس پہ اور جس کا میں استعمال آخر میں کرتا ہوں وہ ہے برچی میں برچی سے لنا چاہتا مولا کے پاس دانتی رمبا دانتی سکت رمبا تھا کہا تو اپنی برچی نکال میرے پاس میرے میرے آزار ہے اجنبی تو تو مجھے مایوز ہے مایوز کرتا جا رہا ہے خوف زدہ کرتا جا رہا ہے میرے پاس مجھے میرے پاس یہ دانتی اس طرح مقابلہ آگر اب پہلا وار ہسرا وار تیسرا وار چوتھا وار پانچھا وار علی رکھتے ہیں رکھتے ہیں حتیٰ کے علی رکھتے ہیں کیونکہ علی لڑنے سے پہلے بندے کے چہرے کو کم دیکھتے ہیں دل کو چیزا دیکھتے ہیں اب وہ جو عجب علی ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اس بندے کا آوزار تو چل رہا ہے لیکن اس کا دل جو ہے وہ صاف ہے اب کیا ہوا اب فتہ نے کہا میں تھک دیا تو نے ایک وار نہیں کیا اب تو واد اجرم اس قرائد اور رنبا وندان تی پکڑی اس کی طرف اشارہ کیا اشارہ کر کے جا رہے مولا اور جو فتہ ہے وہ زمین سے اوپر جاتا جا رہا تھوڑا اشارہ اور پھر اور پھر ہوار میں ٹھہر گئے اب فتہ دیکھ احران ہوگیا بیٹے پرشان ہوگئے نوکر خوف سدہ ہوگئے بجا گیا اس بندے میں اتنا کمال ہے اور اس کے کمال کا عالم کیا ہوگا اب فتہ نے ہاں بانتی ہے اے اجنبی میں ہار گیا اور میں اب اپنی ہار مانتا ہوں تیری فتہ ہوگئی مجھے نیچے تو اتار نا اب مولا علیہ نے نیچے لاتے گئے وہ نیچے گرا اب فتہ پرشان تھا کہا اجنبی نے ہاں بتا ہوئی فتہ کیا کہتا ہے کہا جس علی کو دون ڈھوڑنے آئے ہو را میں وہی علی ابن ابی طالب ہوں میں وہی علی ہوں آگے سنی میرے مولان خوابت اب فتہ رونا شکر ہو گیا ڈر گیا رونا رو بھی رہا ہے فتہ روتا کیوں ہے اے پہلوان روتا کیوں ہے کہا بڑی امید لے کے آیا تھا لاکھوں ڈالرز ملیں گے لاکھوں پاؤنڈز ملیں گے لاکھوں ریال ملیں گے درہم ملیں گی اشرفیہ ملیں گی اور پھر جس عورت سے مجھے پیار ہو گیا وہ ملے گی کہا اے پہلوان تو آیا کس طرح پہ ہے جس طرح سے آج تک کوئی سوالی خالی نہیں گیا کہا بات یہ ہے اے علی مرتضی بات یہ ہے بات اگر صرف ریالوں کی ہوتی تو میں پھر تُسے مانگ کے لیے بات تو تیری گردن کی ہے کہا سوال کرنے والے اے پہلوان گردن کی بات ہے تو پھر گیا ہوا علی کے پاس ہے لے نکال اپنی تلوان اور علی کی گردن لے جا اور اپنے مقصود کو پورا ہو پورا ہو اپنا مقصود پورا کر کہا ہے علی اتنی دیر کے بعد اتنے عرصے کے بعد کوئی رہبر ملا ہے کوئی رہنما ملا ہے کوئی قائد ملا ہے کوئی مولا ملا ہے اور میں ایک عورت کی خاطر اس کی گردن اتار دوں اتنی دیر بعد اتنی دیر بعد مجھے میرا مولا ملا ہے اور میں عورت کی خاطر اشرفیوں کی خاطر اس کی گردن اتار دوں یہ نہیں ہو سکتا مولا آیا تو آپ کو قتل کرنے تھا آیا تو آپ کو ہرانے تھا لیکن خود قتل ہو گیا ہوں خود ہار گیا ہوں مجھے کلمہ پڑھائیے ایمان عطا فرمائیے مولا نے کلمہ پڑھایا کہا پہلے تیرا نام فتہ تھا اب کیا رکھوں مولا جو منظور نظر ہو وہ نام رکھئے میرے مولا مسکرائے فرمایا فتہ پہلے تُو فتہ تھا آج تیرا نام آج سے آپ سے آپ سے تیرا نام میں عمیر المومنین علی کمبر رکھتا ہوں کمبر رکھتا ہوں کمبر رکھتا ہوں اور پھر تاریخ گواہ ہے کیولا ہسٹراریکا تمام مصنف یہ لکھتے ہیں ٹوٹلی رائٹس جو رائٹس ہیں وہ اس بات پہ اتفاہ کرتے ہیں کہ جناب کمبر نے تب کی کشتی سے لے کر سفین جمل اور آخر تک علی کے دامن کو نہیں چھوڑا یا علی ایک خواہش اور ہے تمنا ہے وہ کیا ارزگی مولا وہ جو بد نصیب میرا انتظار کر رہا ہے کہ علی گردن لے کے آئے گا میں اس سے ملنا چاہتا ہوں فرمایا اچھا چھیک ہے جاؤ اچھا یا علی شاید میری آخری ملاقات ہو اس لیے میں دستگوسی کرنا چاہتا ہوں قدم بوسی کرنا چاہتا ہوں فرمایا اے کمبر مولا بھی مانتے ہو اور ناامیدی بھی کرتے ہو مولا بھی مانتے ہو اور ناامیدی بھی کہ آخری ملاقات کیوں آخری ملاقات ارزگی مولا وہ بادشاہ ہے قبیلنے کا وارث ہے بتانے کیا ہو کیا نہ ہو فرمایا کمبر ایک مرتبہ مسیبت میں پھنسنا اور پھنس کے یا علی مدد کہنا تیرا کام ہے اور اس موقع پر پہنچنا مجھ مولا علی کا کام ہے جو کمبر تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ پہلوانوں کے ساتھ واپس پلٹے وہ جو بادشاہ تھا سلطنت کا امیر تھا بادشاہ تھا کمیلے کا سردار تھا اس کے سامنے کھڑے ہوئے اب اس نے اس کی فوج تھی فورس تھی اس نے حکم دیا سب کو قید کر لیا گیا اب کیا ہوا اس نے کہا اس جو فتہ ہے اس میں میں نے اتنا کھرچ کیا اتنا مال لگایا اپنی تظلیل یہ کروائی کہ میں اس سے اپنا دماد بنانا چاہتا تھا اپنا دماد بنانا چاہتا تھا اور اس نے یہ کیا کیا میری تظلیل ہوئی ہے کہ میرا بننے والا دماد میرے دشمن سے ماذا اللہ مغلوب ہو جائے اسے قتل کر دیا جائے اب سرخم تصریم عشق علی میں جناب کمبر کی ذات نے فعول کیا لیکن پڑے بیٹے نے کہا اب بھول گئے ہو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ مصیبت میں فنسے ہو ایک مرتبہ یا علی تم کہنا پہنچنا میرا کام ہے ہاں ہاں بیٹا اس طرح ہی ہے پھر اسی بیٹے نے نعرہ لگایا آدھ رکنی آئے لی آدھ رکنی آئے لی آدھ رکنی آئے لی اب جتنے بھی وہ دربار میں اس محال میں لوگ پڑے تھے دیکھ کے ہاں سے کہ چودہ سو کلو میٹر کمز کمز چالیس چالی کا فاصلہ بدینہ کا تبوک سے اس وقت کا فاصلہ سواریوں پہ تھا تبوک کا چودہ چودہ سو کلو میٹر مہینے کا پندرہ دن کا فاصلہ اور علی وہاں پر یہ پگلے یہاں آواز لگا رہے ہیں اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا چاہے 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 اب کسی کی نظر کسی کی نظر دائیں بائیں آگے پیچھے جو بیٹا تھا نا اس نے ہوا کی طرف دیکھنا شروع کر دیا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے اب جناب کمبر نے پوچھا بیٹا سستا گیا ہے پریشان ہو گیا ہے نا امید ہو گیا ہے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہا بن ہی نہیں نا امید نہیں ہوا پاگل نہیں ہوا مجھ پہ حضیان نہیں ہوا بلکہ میں اوپر علی کو دیکھ رہا ہوں کہا اللہ کے بندے علی باز ہے یا علی کوئی پرندہ ہے جو اوپر سے اڑ کے آئے گا عرز کی اببا زمین کا فاصلہ چودہ چو کلومیٹر کا ہے اتنے فاصلے میں اگر علی گھوڑے پہ آئے تو دیر لگ سکتی ہے اب واحد راستہ علی کا ہوا ہے اگر علی یہاں سے آیا کہاں پر آیا تو ہواوں کے ذریعے آئے گا کہاں ہاں ہاں اس لیے میرے مولا نے ممبر کوفہ پر فرمایا تھا کہ میں علی زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے کو جانتا ہوں اببا جی اگر علی آئے تو پھر آسمان کی طرف سے آنا یہی ہوا تھوڑے تھوڑے دیر گزری لوگ آئے بائیں دائیں آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ علی ادر سے آئے گا کوئی ہوا نہیں آ ایک دم سے ہلکی سی ہوا کا چھونکا ٹھنڈا سا خطودار آیا محال میں ہلکی سی اندھیری چلی ایک دم سے تخت علی اترا جناب مرتضی سامنے وہ طبوع کا سردار سامنے لوگ سامنے اب کمبر میں آنکھیں اوپر اٹھائیں تو سامنے علی دیکھا ہے مولا آپ فرمایا ہاں ہاں تجھ سے یہی تو کہا تھا کہ جب چاہے جہاں چاہے جب بھی مشکل میں ہو ایک مرتبہ آدھرکنی یا علی کہ یا علی کہنا تیرا کام ہے اور پہنچنا مجھ مولا علی کا کام ہے پہنچ گیا علی پہنچ گیا ہے اب روایہ آتا ہے مولا مرتضی نے اشارہ کیا وہ جو جال تھا وہ جو بیڑیئے تھی وہ جو جتنے بھی توک تھے ہتھ کریئے تھے ٹوٹ کے گری اور فتح کو جناب گمبر کو لیا اور پھر واپس پلٹے میرے مولا اور وہ جو مفقر تھا ابن الحدید کے مطلب لکھنے والے تھا اس نے لکھا کے تریخ میں ایک علی ابن ابی تالم نامی جو گزرا ہے دنیا کا بہت بڑا ریسلر رہے بہت بڑا ایک پہلوان ہے اور اس نے اپنی کتاب بند کر بند کر بند کر